موسیقی 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 اور چلیے بڑھتے ہیں کہ نرسنگ پور میں سی ایم نے آج ایک بڑا بیان دیا مکہ منتری شیورات سنگھ جوہان سے جب سوال کیا گیا کہ سروے کچھ اور بتا رہا ہے چناو کا تو ایسے میں انہوں نے جواب دیا کہ سب سے بڑا سروے شیورات سنگھ جوہان ہے اور بی جے پی بھاری بہومت سے جیت درج کرنے والی ہے نرسنگ پور میں مکہ منتری شیورات سنگھ جوہان نے بہت بڑا بیان آج دیا اور خود پر بھی حروسہ بتایا جتایا بھی اور کہا کہ سروے تو مکہ منتری شیورات سنگھ جوہان سنیے کیا مکہ منتری شیورات سنگھ جوہان سنگھ جوہان ہے کیا کہ انگیں سر بھی کو لیقاں مادی پردیش ہوئے Loch كبہ س�� رمی ریپوٹ جتم اسے کی تفارا رہی ہیں کیا کہ انگیں سر بھی کو لیقاں مادی پردیش ہوئے شہلیندر چوہان ہمارے سماتتہ بھوپال سے لائیو جڑے ہوئے ہیں سویدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں مکہ منتری کے اس بیان کے بائنے کیا ہے شہلیندر سی ایم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا سروے شیوراد سنگھ چوہان ہے کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مکہ منتری جو پاؤں پاؤں والے بھائیہ بھی کہلاتے ہیں وہ لگاتار کئی کشیتروں کا دورہ کر رہے ہیں لگاتار لادلی بہنا یوجنا جو لے کر آئے ہیں اس کو لے کر سمباد کر رہے ہیں اور اس سے ان کو کہیں نہ کہیں وہ سروے ایک پرکار سے اس کو سروے مان رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا سروے شیوراد سنگھ چوہان ہے دیکھئے پونیت یہ بات بڑی ہی صاف ہے کہ جب بھی چناؤ آتے ہیں تو لگاتار یہ ہوتا ہے کہ کئی طرح کے سروے سامنے آنے لگتے ہیں لیکن ان سروے کو لے کر کبھی بھی یہ بات نہیں آتی کہ کسی ادھکت پارٹی کا کرایا ہوا ہے یہ الگ الگ ایجینسیز کے تھرو آتا ہے تو یہ صاف ہے کہ جس طرح کا سی ایم نے آج بیان دیا یہ صاف کا کہ سروے خود سیوراد سنگھ چوہان ہی ہے اور بارٹی ایک بار پھر بہومت سے جیتے گی اس کے پیچھے اگر ہم راجنیتک مائنوں کی بات کریں تو یہ بڑا ہی صاف ہے کہ آپ دیکھیں گے پچھلے سات دنوں میں پی ایم نریندر موڈی دو بار مدرپیس آئے ہیں اور مدرپیس کے دوروں پر جب پی ایم موڈی رہے تو جس طرح کی دونوں کارکراموں میں بھیڑ امڑی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بڑا کانفیڈنس دکھاتا ہے اور سی ایم ہمیسا ہی آپ کو دیکھتا ہوگا کہ وہ ہمیسا ہی کانفیڈنس میں رہتے ہیں لیکن جب پی ایم موڈی کے جو دوروں میں جس طریقے سے سی ایم آکرامک رہے اور پی ایم بھی جس طرح انہوں نے باسند دیئے تو اس میں یہ لگا صاف کی اس کے راج نیتک مہینے کی مدرپیس میں ابھی بی جے پی کو فیلال یہ دکھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اچھی استیتی میں ہے اور جو کانفیڈنس دکھاتا ہے سی ایم کا وہ یہی بتا رہا ہے کہ جس طرح کی بانچپا کی ٹاپ لیڈر سی بھی مدرپیس چناؤں میں لگی ہوئی ہے اور جس طرح سیورا سنگھ چوہان اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ بھاری منتوں سے بی جیت درج کرنے والی ہے لیکن کانگریس کی پرتکریہ کیا ہے آجے سنگھ یادو کانگریس میڈیا سیل کے ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آجے سنگھ یادو صاحب مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا سروے سروے ریپورٹ بہت ساری آ رہی ہیں اس پر سوال کیا گیا تو بلے سب سے بڑا سروے شیورا سنگھ چوہان ہے بی جے پی بھاری بہومت سے جیتنے والی ہے کیا کہیں گے کہ پنید جی ہار کی کھینچ اور بوخلا ہٹ یہ شیورا سنگھ چوہان جی کے اوپر سپسٹ دکھائی دینے لگی ہے ابھی تک پھارتی جنتہ پارٹی سروے ایگزٹ کول سب میں وشواس کرتی تھی اور اب جب لگاتا سروے بھی کہہ رہے ہیں کہ پردیس میں بھاج پا جا رہی ہے تو اب انہیں سروے پر بھی یقین نہیں ہے لیکن مدھ پردیس میں عام جنتہ جانتی ہے جس طرح کی جو راجنے کے خواہ ہے تک پردیس چیز کو سمجھتا ہے کہ مدھ پردیس میں ڈیڑھ سو سے زیادہ سیٹیں جیت کر سانگریز کی ترکار بننے والی ہے شیورا جی کچھ بھی کہیں یہ کیول اپنے کارکرتاؤں کا منوگل بڑھانے کے لیے ہار کی بوخلا ہٹ سے بچنے کے لیے لیکن سی ایم بھی تو لگاتار دورے کر رہے ہیں وہ بھی تو لادلی بہنا یوجنا کو لے کر جگہ جگہ جا رہے ہیں تو کیا ان کا سروے نہیں ہوں گا خود کا دیکھیں 18 سالوں تک بھاجپا نے جھوٹ بول کر اس پردیس پر راج کیا 32,000 سے زیادہ گھوشنا ہے چار دن پہلے چار میڈیکل کالیج کی کیبنیٹ میں پاس کر کے گھوشنا کری جبکہ دمو چھترپور جیسے میڈیکل کالیج جن کی پانس سال پہلے گھوشنا ہو چکی ہے وہاں ایک ایک نہیں رکھی گئی تو کیا جنتہ ان جھوٹ کو اب نہیں سمجھتی ہے یہ کیول جھوٹ کا پولندہ ہے آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ کا پولندہ ہے بیجے پی کی طرف سے پرتکریہ کیا ہے نیہا بگا بیجے پی کی پروکتہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے نیہا جی سواغت آپ کا جھوٹ کا پولندہ پکڑا رہے ہیں لیکن دال اب گلنے والی نہیں ہے جنتہ سب جان رہی ہے جھوٹ بول کر راج کیا 18 سال آپ نے یہ بھی آروپ دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی 365 دن 24 گھنٹے جنتہ کے سمکش رہتی اور نشک طور پر جو مکہ منتری جی نے کہا ہے اس کا بہتر جواب وہ بھی نہیں سکتا کیونکہ کانگریس تو پولٹیکل ٹوریزم کے لیے نکلتی ہے مکہ منتری جی جس طریقے سے جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں جس طریقے سے جنتہ کی آواز کو سمجھتے ہیں جس طریقے سے جنتہ کے دل میں بستے ہیں یہ اسی کا جواب ہے اور کانگریس نے 973 973 جو وچن لے کر آئی تھی وچن پتر میں یا تھگ پتر میں جو جھوٹ پروسنے کا کام کیا دیکھیں انہیں راجوں میں جہاں سرکاریں ہیں ان کی اس پر پرنام دکھ رہا ہے ایم آسل میں کرمشاریوں کا پیمنٹ نہیں جا رہا کارناٹک نے سرکار بنتے ہی ویروزگاری بکتے پر یوٹل دیا تین روپے پرتی یونٹ بجلی بڑھ گئی راجستان میں کسان جو ہے وہ آدمات کیا کر رہے ہیں ان کو زمینے کرد کی جا رہی ہیں چھتیز گھڑ میں شراب بندی کی بات کر کے آئے تھے دوہزار کروڑ پر گھوٹالا ہو گیا ہے سوال یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تو سفائی دی لیکن سوال اجے سنگھ یادف کچھ اور بھی کر رہے ہیں ساتھ میں کی چار میڈیکل کالیج کے آلیا گوشنا کی لیکن دو جو جن کی گوشنا کر دی پانچ سال بعد ایک ایٹ نہیں رکھی دموں او چھترپور کے میڈیکل کالیج کا پتہ اجے سنگھ یادف جی بھاونہ سے سمجھ پائے گا یہ بہت بات یہ ہے کہ ضروری کی بھارتی جنسہ پاٹی میں جنسہ پاٹی کے بیچ پر رہتی ہے اور کانگریس پاٹی جو ہوا 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 ہی پر رہتی ہے میں نے اکس کانا 973 وچہ پرم نیہا جی بھروسہ اپنے پر ہوگا بی جے پی کو تو بھروسہ اپنے پر ہوگا یا پھر کانگریس کے وچنوں کو یاد دلا کر آپ کام کرنے والے ہیں آجید درج کرنے والے ہیں آجید جی پوچھ رہے ہیں چھترپور اور دموں کے میڈیکل کالیجس کی جو گھوشنا کی گئی کیا ہوا آج جی جواب دے رہی ہیں وہ میڈیکل کالیج کا پوچھوں گا میں آپ بولنے تو دیجئے ان کو کام کیا ہے اور نشط طور پر آجے جی آپ چنطہ نہیں کریے جو جو کام بچے ہیں وہ بھی بھارتی جنطہ پوری کرے گی کیونکہ آپ لوگ میں جس طریقے سے جنطہ کو ٹھگا ہے اور خود آپ کے منٹریوں نے اس بات کو سکھا رہا ہے اوہم سنگار دی یاد ہے نا آپ کو آجے جی آپ چنطہ بت کریے کام بی جے پی نے جو شروع کیا ہے جو ابھی پورے نہیں ہوئے وہ بھی بی جے پی پورا کرے گی یہ کریں ہیں نیاج مجھے پردیس کے میں نے آپ سے بولا مجھے پردیس میں پتیس ہزار جھوٹی گھوشنا ہے میں نے دو اس لیے نام لیے کہ نیاجی بتیس ہزار تک کہاں تک جواب دیں گی مجھے پردیس میں رام بن گون پتی گھوشنا دوہجار آٹھ میں شبرا سنگھ چوہان نے کری اور تین بار ریپیٹ کری آج تک اس کا کام نہیں ہوا چالوں میں نے میڈیکل کولیجوں کی بات کری مجھے پردیس میں اسی طرح کی حالات ہیں 18 سالوں میں 25 لوگوں کو روزگار دینے والی یہ سرکار اور پردیس میں دکاس کی بات کرتی ہے جھوٹ کا پلندہ ہے چلی آپ بھلے جھوٹ کا پلندہ بتا رہے ہیں لیکن سی ایم شیوراج سنگھ چوہان خود کانفیڈنٹ ہیں اس بات کو لے کر تب ہی تو اپنا نام لے رہے ہیں کہ سروے کا سروے سروے تو خود شیوراج سنگھ چوہان ہے اور وہ جیت بھی بڑی جیت کے لیے دعویٰ بھی کر رہے ہیں بڑی جیت ہونے والی ہے دیکھنا ہوگا جنتہ کیا سوچتی ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس پر پرتکریہ دینے کے لیے بڑھتے ہاں کے بھوپال میں کانگریس کے آج بڑی بیٹھک ہونے والی ہے کیسی وینو گوپال جے پی اگروال کے ساتھ یہ بیٹھک ہونے والی ہے اور بھی تمام کانگریس کے بڑے نیتہ پہنچنے والے کملنات کی ریواز پر کانگریس کی طرف سے یہ بیٹھک بلائی گئی ہے ویدھان صفحہ چناؤ کو لے کر دراصل رڑنیتی بنائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کیسا اس بیٹھک میں کانگریس کے جو بڑے نیتہ ہیں چاہے وہ راحل گاندھی ہوں پریانکہ گاندھی ہوں عبدیارشو ملک آرجن کھڑکے اور تمام جو بڑے چوہرین ہیں ان کو ان کی ریلیاں کیسے ہوں اس کو لے کر اور کیا ان کا کارکرم چناؤی کارکرم کیسے تیار کیا جائے کتنی شبھائیں کی جائیں کتنی ریلیاں کی جائیں اس سب کو لے کر بھی آج چرچہ ہونے والی ہے کملنات کے آواز پر یہ بیٹھک ہونے والی ہے جس میں تمام دگج نیتہ موجود رہنے والے ہیں کانگریس کے اور یہ ایک بڑی بیٹھک اس سٹرائٹرجی چناؤ کو لے کر بھی تیار یہاں پر اس بیٹھک میں کی جانی ہے شیلیندر بھدوریا ہمارے سمدھتا بھوپال سے لائف جڑے ہوئے ہیں سویدھے انہیں کے پاس چلتے ہیں شیلیندر کانگریس رننیتی بنا رہی ہے سٹرائٹرجی بنا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو آلہ نیتہ ہیں بڑے چہرے ہیں وہ ان کی آمد کیسے ہو کیسے بلائی آ جائے کیا اس کو لے کر بھی چرچہ ہونے والی کیا پلان تیار ہو جائے گا بلکل پورا بیٹھک کا لب و لواب یہی ہے کہ کیسے آخر مدیپردیس میں چنانوی کیمپین چلانا ہے کون کون سے بڑے نیتہ جو ہے وہ مدیپردیس کا دورہ کریں گے اور کب کب ان کے کس کس علاقوں میں دورے کرانے کیونکہ بہت مہاتپورن ہے کہ جس طریقے سے پردھان منتری نریندر مودی حالی میں مدیپردیس کے دو دورے کر کے گئے ہیں اس کے علاوہ جی پی نڈڈہ کا بھی ایک دورہ ہوا ہے اور تمام جو بڑے نیتہ ہیں وہ لگاتار بی جی پی کے یہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے الگ الگ سمیں آتے رہتے میں ایسے میں بہت آبستک ہو جاتا ہے کہ کیندری ہے آلہ کمان جو اگر بات کونگریس کی کرے تو ان کے نیتہ بھی یہاں لگاتار پرواز کریں تاکہ کارکرتاؤں میں ایک نیا جوز بھرے حالانکہ کمالنات لگاتار بیٹھ کے بھی کرتے ہیں لیکن اب آبستک ہو گیا چوناؤ جیسے جیسے نجدیک آتا جا رہا ہے بیسے بیسے اب راشتی نیتاؤں کو بھی مدیپردیس میں پرواز ادھک سے ادھک بڑھانے ہوگی حالانکہ پریانکہ گاندھی ایک ریلی کر چکی اور دوسرا ان کا دورہ جو ہے وہ گوالیٹ چمبل سمبھاگ میں پرستابت ہے لیکن اس کے پہلے تمام جو رلدیتیاں اور بھی بنانی چاہے چوناؤ کو ٹکٹ کو لے کر ہو یا سنگٹھن میں کس طریقے سے کس کو کیا جمعیداری سب کو لے کر آج ایک بڑی بیٹھک کمالنات کے بنگلے پر ہونے والی میں اس بقت وہی موجود ہوں کانگریس کے راشتی مہتر کیسی بیرنو گوپال اور جو پرباری جی پی اگروال بہت بنگلے میں آج اگر بات کریں تو مدیپردیس سرکار کے کئی دگج نیتا ہے وہ یہاں آ چکے نیتا پردیپک شہہ سجن سنگھ برما یہاں پر جی ٹو پٹواری ہے اب انتیار ہے تو راشتی مہتر جب وہ یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد 6 بجے بیٹھک شروع ہوگی اب دیکھنا ہوگا اس بیٹھک کے خرط ہونے کے بعد کون سے بڑے نیڈ مدیپردیس شلیندریس جوانکاری کے لیے اور کونگریس مہا سچیف KC ویڈو گوپال نے کہا ہے کہ ویپکشی دلوں کی بیٹھک 17 اور 18 جولائی کو بینگلور میں ہونے والی ہے مہاراشتر میں تازہ اولٹ پھیر پر انہوں نے کہا کہ اس سے ویپکشی ایک تاپر فرق نہیں پڑھنے والا ویڈو گوپال نے کہا کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر چوناؤں بھی لڑنیں گے پڑھنے والا کہا کہ کونگریس پارٹی کی سنسکریتی نہیں ہے کہ نیم نستر پر جا کر راجنیتی کریں راجنیتک مد بھید ہیں لیکن من بھید نہیں ہونے چاہیے نیتا بریدی پکش کے بیان پر کونگریس نیتا پھول سنگھ بریان نے جوابی عملہ بھی بولا اور کہا کہ جو نیتا ان کے بیان سے سہمت نہیں وہ کونگریس کے سمرتھک نہیں ان کے بیان معافی بھی مانگ لی ہے اسی لیے تو ہمارے نیتا کمالنات جی نے اس کے بیان جاری کر کے کہہ دیا کہ میں اس مد سے سہمت نہیں بھاسن میں سنا کانگریس پارٹی کی یہ سنسکتی نہیں ہے کہ اتنا ہم لوگ نیم نیس سر پر کسی برود بات کریں راج نیت میں ہمارا برود ہو سکتا ہے مد بید ہیں لیکن من بید نہیں ہونا چاہیے برامن سماج کا مد تھا نہیں برامن کے بارے میں کچھ بولے نہیں ایک اس میں اکچھ بتا دے برود کر رہے ہو برود کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کے دماغ میں نیروت مصرائی جی نے کروایا ہے کس نے کروا ہے اس طرح سے وہ افمان جاتی کی گالی دے کر جگہ پر افمان کر رہے ہیں کیونکہ نہیں برامن سماج کو کیا برامن سماج سے میرا کوئی بات ہی نہیں لیکن اگر ایسا لگا ہے پتہ کے نام پر پتہ میرے سرد دے پتہ میرے پوج نہیں باقی میں بیان پر اڈگ ہوں اور جو بیان میں اڈگ ہوں کانگریس کے پکش میں دے رہا ہوں اور جو لوگ میرے بیان کا بیرود کر رہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس کے سمرتن میں مانا جائے اور اسی کے ساتھ آج 2023 کی مہا بھارت میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے نیوز 18 مدھی 36 گھر پر بنے